انام کی بیوی نے ساس اور سسر کو تنگی کا ناچ نچا کر گھر سے باہر کر دیا انام گھر آیا تو امی ابو کا پوچھا ڈٹھائی سے جواب دیا کیوں صرف تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے اپنے ماں باپ کا کیا جاوید کی گھر گئے ہیں کچھ دن رہنے پریشان نہ ہو وہ بھی بیٹا ہے بہو اور بچے اپنے دادا دادی کو دیکھ کر خوش ہوں گے بیگم کی باتوں میں آ کر انام بولا مگر مجھے بتایا نہیں انہوں نے چلو اچھی بات ہے چلے گئے بڑے بیٹے کے گھر صحیح کہا ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کریں نرمین مطمئن ہو گئی کہ شوہر مٹھی میں ہو چکا تھا ایک تو جوڑوں کے درد نے بیحال کر رکھا تھا حلیمہ کو اور شوہر کو دیکھا تو دل کا مریض چند قدم چلے تو سڑکے ایک طرف بیٹھ کر کچھ دیر سانس لیتا حلیمہ بھی کچھ دیر ساتھ بیٹھ جاتی ہم بڑوں کی منزل کیا ہوگی حلیمہ اور منیر الدین فکر سے بولے فکر نہ کریں جاوید بہت سادت مند بیٹا ہے اور بہو بھی یہ سن کر منیر الدین فکی مسکرہت لیے چہرے پر اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا اچھا آج بڑی زرین بہو سادت مند لگنے لگی ہے چھوٹی والی سے ٹھوکر لگنے کے بعد کتنا سمجھایا تھا اس وقت کے زیادتی نہ کر اللہ کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے تم اس وقت میری مان لیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا آج اسی کی در پر جا کر اپنے بڑھاپے کا سہارا بننے کی تکو دد نہ کرنی پڑتی اور بیٹے پر حق جتانے جا رہے ہیں جس بیٹے کا گھر حلیمہ بیگم تم نے خدا واسطے کا ویر رکھ کر اس زرین یعنی بہو کو گھر سے بے داخل کیا تھا ایک گہری سانس لی اور پھر بولے خیر اب یہ تو اس کی گھر جا کر ہی پتا لگے گا کہ بڑی بہو اور بیٹا ہمیں قبول کرتے ہیں یا نہیں چلتے چلتے پھر تھک گئے یہ چھوٹی بہو نے بہت زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ اگر کچھ روپے ہاتھ میں رکھ دیتی تو رکھشہ کر لیتے جاوید کے گھر تک چلتے چلتے تھک کر فٹ پات پر ایک بار پھر بیٹھ گئے سانس چڑی ہوئی تھی بولے حلیمہ بیگم گھر سے یاد آیا ہمارا اصل گھر کون سا ہے وہ والا گھر جسے بڑے بیٹے کو اور اس کی بیوی کو بے دخل کیا تھا اور چند ٹکڑے زمین اور وہ گھر چھوٹے بیٹے کے نام کر دیا ایسا کون سا کارنامہ سار انجام دیا تھا انام نے کہ اسے نواز دیا یہی کہ وہ اس وقت غیر شادی شدہ تھا اور جوید کی کیا غلطی تھی کہ اس نے شادی کی تھی اور اس کی یہ سب سے بڑی غلطی بن گئی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اپنی سگی اولاد کے ساتھ ایسا کر کے ہم نے ماں اور باپ کا کون سا حق ادا کیا تھا مجھے بڑی بہو پر پورا یقین ہے کہ وہ ہمیں ماف کر دے گی مونیر الدین پھیکی مسکرہٹ لیے اس کی طرف دیکھنے لگا فٹ پات پر رات چلتے کسی شخص نے انہیں مانگنے والا سمجھ کر ان کی طرف دو دس دس کے روپے بڑھا دیے مونیر الدین نے غصے میں آ کر وہ بیس روپے پھینک دیے ہم مانگنے والے نہیں ہیں وہ اجنبی شخص کندے اچھکاتے ہوئے پیسے اٹھا کر آگے بڑھ گیا حنیمہ کو غصہ آ گیا آپ کو بورا نہیں لگا آپ نے سنانی تھی اس شخص کو کھری کھری مونیر الدین افسوس سے سر ہلاتے ہوئے بولا اگر میں غصہ تم پر کرتا کہ اولاد میں فرق نہ کرو بہو پر جھوٹے الزام لگا کر گھر سے اور بیٹے کو جائدات سے بے دخل نہ کرو تو آج ہمیں یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا جعوید اور بہو سادت مندی سے گھر چھوڑ گئے تھے ہم اپنے گھر میں مزے سے رہے اتنا عرصہ ذرا احساس نہ ہوا کہ یہ لوگ کس حال میں ہوں گے ہماری ساری امیدوں کا مرکز انعام تھا اور وہ ٹھیرا جو رو کا غلام بیگم کے سامنے اس کی مردانگی ہی ختم ہو جاتی ہے افسوس ساری جائدات اور زمین انعام کے نام کر دیئے اور جس کے بارے میں ہمارا دلگوائی دیتا ہے کہ بڑی بہو اور بیٹا سادت مند ہیں ان کو کچھ نہ دیا والدین کو تو افتق کرنے کا حکم ہے جاوید نے سچ پوچھو تو ہم سے سوائے شکوئے شکوائطوں کے اور کچھ نہیں کہا مگر کیا ہم جیسے والدین اللہ کو جواب دے سکیں گے حلیمہ بیگم بس خاموشی رہی جاوید ارے او جاوید جانو کہاں کھوئے ہیں چائے پیو تھنڈی ہو رہی ہے ہم ہاں جاوید کھوئے ہوئے انداز میں بولا آج اس کے ماتھے کی لکیرے کچھ زیادہ ہی گہری دکھائی دے رہی تھی زرینہ کو شک گزرا پوچھنے لگیں خیریت ہے پریشان دکھائی دے رہے ہیں جاوید زبردستی مسکراتے ہوئے بولا نہیں نہیں کوئی پریشانی نہیں زرین بولی میں نہیں مانتی کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے کیوں پریشان ہے میں نہیں بتاؤں گا کچھ اس انداز سے کہا کہ زرینہ کا حاصلہ نکل گیا لیکن مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ کچھ چھپا رہے ہیں مجھ سے جاوید کو پھر شرارت سجی بولا اب یہ تو کسی کتاب میں لکھا نہیں زرینہ کا حاصلہ پھر نکل گیا چھوڑ دیں جان بخشتیں اس بچارے کی جاوید بولا آیا اے فرقوری اب کی بات زرینہ سیئیس ہو کر بولی کسی کا مزاق نہیں اڑاتے بری بات جانو جاوید کا چہرہ پھر اتر گیا بولا زمانے بھرنے میرا مزاق جو بنایا ہے زرینہ روحانسی ہو گئی تمہیں تمہارے دونوں بچوں کی قسم بتاؤ کیا پریشانی ہے جاوید کی موہ سے بامشکل نکلا کالو خان پیسے کی واپسی کا کہہ رہا ہے اور آج بہت غصے میں تھا باتوں ہی باتوں میں بات بڑھ گئی فون پر دھمکی دے رہا تھا اگر اس کی کرز کی ادائیگی نہ کی تو نیپال والے بابے کی قسم شوٹ کر دوں گا زرینہ مسکرائی اور بولی دیکھیں پریشان نہ ہو اللہ نے پیدا کیا ہے تو رزق بھی دے گا نہ اور رہی بات کالو خان کی کرز کی ادھا کر دیں گے اسے کچھ وقت لے لو جاوید پھٹ پڑا ارے تنخواہ کم ہے باب مشکل قرائے ادھا کرتے ہیں کرز کی واپسی کیسے ادھا کریں گے اور مرنے مارانے کی باتیں کر رہا ہے وہ اور تمہوں کے کہتی ہو پریشان نہ ہو وہ اتمنان سے بولی دیکھو جاوید جانو پشلی بار بھی وہ دھمکی دے گیا تھا اس بار بھی دھمکیاں ہی دے سکتا ہے کچھ نہیں ہوگا آپ پریشان نہ ہو اچانک دروازے پر دستک دی کسی نے زرینہ اٹھی اور ایک ادا سے جھوم کر نخرے دکھاتے ہوئے آہستہ سے اس کی جانے مسکراتے ہوئے گانے لگی دروازہ کھلا چھوڑائی نیند کے مارے یہ رنگین مزاجی یہ محبتیں یہ فکریں یہ ادائیں یہ رومانٹک محول جاوید کچھ دیر کے لیے کالو خان کی دھمکی کو بھول گیا اور بیگم کو دیکھ کر مسکرا دیا بیگم نے باہر کا دروازہ کھولا سامنے ساتھ سسر انتہائی کمزور اور نحیف دکھائی دے رہے تھے زرینہ کے موہ سے فورا نکلا جی آیا نو بھلے کرے آیا پر خیران راگ لے دل میں ہزار شکوے ساتھ سسر سے مگر والدین کا دیا ہوا سبق وہ نہیں بھولی تھی ساتھ سسر کو دیکھ کر اس کے دل نے ہتوڑا مارا کہ یاد کرانے کی کوشش کی یہ وہی ہیں نا جنہوں نے جائدات کی تقسیم میں زیادتی کی یہ وہی ہیں نا جنہوں نے گھر سے بدخل کیا لیکن وہ سب جھٹک کر سوچنے لگی کہ والدین بھی تو انسان ہوتے ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں بڑا انسان وہ ہے جو غلطیاں کو مانے پھر جوید جو ہر وقت اداس رہتا تھا ماں باپ کو دیکھ کر ایسا کھل گیا تھا ان کے بچے دادا دادی آنے کا شور مچانے لگے کوئی بات نہیں ہمارے لئے یہ خوشیاں ہی بہت ہیں جوید اپنا غم بھول گیا اتنے عرصے بعد اپنے والدین کو اپنے اتنی نزدیک دیکھ کر اور اس سے حال احوال پوچھنے لگا وہ اتنی خوبصورت مسکرہت لیے ماں باپ کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے اس کی آنکھیں برسوں سے پیاسی تھی وہ والدین جو کبھی اسے مو نہ لگاتے انام کو ہی بیٹا سمجھتے آج ادھر آکے راستہ بھول کر مجبور ہو کر یا دکھی ہو کر جس طرح بھی ہو سایا تو ان کا پڑا ہمارے سروں پر کوئی بات نہیں بے گھر کر دیا یا جائدات سے آگ بچوں کی تو جیسے زندگی ہی بدل گئی بہت ساری گپ شپ کی اور دادہ دادی کو بھی دلی طور پر جیسے احساس ہوا کہ ان کے بڑھاپے کی تفریح تو یہ بچے تھے وہ انام کو زیادہ نماز دیا وہ اس بڑے کا حق بھی مار دیا اور یہ تو آج بھی اوف نہیں کر رہا یہ احساس یہ محبتیں یہ باتیں یہ ان کی تھکن کو ان کی دلی تکلیف کو بہت کم کر گئی تھی پھر آہستہ آہستہ دل دھیلنے نے کہا جب منیر الدین نے مقتصرا کہا کہ وہ پیدل آئے ہیں کرایا نہ ہونے کی وجہ سے ہائے اللہ امی جی یہ تو بہت زیادتی والی بات ہوئی نا ذرینا فوراں اٹھی اور ساس ماں کے لیے پہلے دودھ گرم کیا اور کپ میں لاکت اینے دیا امی یہی آپ کا گھر ہے ہمیں آپ کے سائے کی ضرورت ہے آپ یہاں سے اب کہیں نہیں جائیں گی پھر ان کے پاؤں دبانے لگی آنسو چھپانے کے لیے ساس نے دودھ کا گلاس مو سے کچھ اس طرح سے لگایا کہ ناکام کوشش کی آنسو چھپانے میں دل میں ہزاروں بار خود کو گالیاں دیں کیوں ہم ہیرے انسان کو نہیں پہچان پاتے کیوں ہم احساس کرنے والوں کو ٹھکرا دیتے ہیں خیر بیٹا بھی پاؤں دبانے لگا اببا کے اببا بولے نہیں بیٹا میں ٹھیک ہوں نہیں نہیں اببا اتنا پیدل چلے ہو مجھے دبانے دیں ماں اور باپ کی دعائیں سمیٹھتے رہے باہر کا دروازے پر زوردار دستگ کسی نے دی زرینہ نے جوید کی طرف دیکھا اس کے چہرے پر ہوایاں اڑی ہوئی تھی خیر وہ اٹھ کر باہر آ گیا کالا خان باہر کھڑا تھا باتیں شریفانہ انداز میں ہوئیں کیوں میری رقم واپس کرو آج میں نہیں چھوڑوں گا وہ سمجھانے لگا دیکھو کالو خان بھائی آج بہت عرصے بعد میرے امی ابو آئے ہیں ہمارے گھر لہذا یوں پریشان نہ کرو میرا وعدہ ہے اگلے مہینے میں تمہیں دے دوں گا وہ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کالو خان نے ٹی ٹی والا پسٹول نکالا اور یہ کے بعد دیگرے تین فائر کر کے وہاں سے بھاگ نکلا فائر لگنے کے بعد اس کے جسم سے خون کے فوارے بہر نکلے سوچنے لگا تکلیف پھر بھی کم محسوس ہو رہی تھی اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا دل کے زخم زیادہ ہرے تھے وہاں کا درد زیادہ تکلیف دے تھا ایک بلٹ اس کے سینے میں آر پار کر گئی کمر سے نکلا خون دیوار پر جا لگا اس نے دیکھا تو دوبارہ دل میں آواز آئی اب مالک مکان کہے گا کہ دیوار پینٹ کراؤ میں اگر نہ رہا تو بیگم کہاں سے کرے گی دو قدم لڑکھڑایا زمین پر آگیرا اسمان کی طرف نظر اٹھائی یا اللہ کیا میرا حق نہیں تھا والدین کا پیار دیکھتا ابھی تو حالات بہتر ہونے لگے تھے میرے بچوں کا کیا ہوگا یا اللہ میری بیوی کا پہلے سگے ماں باپ نے بغیر کسی گناہ کے اس کی سانسیں ٹوٹنے لگیں شکفے چھوڑ کر اب کلمہ طیبہ کا ورد کیا اور جان جا آفریقے سپورٹ کر دی ماں باپ بھاکے میرا سادت مند بیٹا ذرینا اپنے بچوں کے ساتھ بھاگتی ہوئی قریب پہنچی وہ دنیا چھوڑ گئے تھے جو زخم دیئے پھولوں نے دیئے کانٹوں سے شکایت کون کرے جو درد ملا اپنوں سے ملا جو درد ملے اپنوں سے ملے غیروں سے شکایت کون کرے ذرینا ایک تک اپنے شوہر کو دیکھے جا رہی تھی میں شکوا نہیں کروں گی انصاف کے لیے سب سے بڑی عدارت کے دروازے پر دستک دوں گی رو لے جتنا رونا تھا تھک گئے رو رو کر واپس کوئی نہیں آتا ذرینا کے پاس پیسے نہیں تھے محلے والوں نے یاد کرایا بی بی زیادہ دیر لاش کو گھر میں نہیں رکھ سکتے کفن کا انتظام کرو دفن کا انتظام کچھ کرو کچھ سوچا ہے ذرینا بولی میرے ہاتھ خالی ہیں ماں باپ نے اپنے طور پر کوشش کی تھی چھوٹے بیٹے انام سے رابطہ کر کے بلانے کی مگر اس کا فون بن جا رہا تھا سب محلے والے کٹھی ہوئے اور پیسے ڈالے کفن بھی پہنایا اور دفنانے کے لیے قبر بھی خرید کر دی واہ رے مولا انسان مرنے کے بعد بھی خرچوں سے نہیں بچ سکتا برحال تیسرے دن انام بھاگا آیا میرا بھائی میرا بھائی کرتا ہوا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اسے کیسے پتا چلا کس نے بتایا یہ نہیں معلوم لیکن آتے ساتھ ہی اببہ امہ کے ساتھ لپٹ کر رویا بھابی ایک طرف کھڑی اس دکھ کو محسوس نہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی دل نے کہا کہ کہہ دوں کہ میرے شوہر کی موت کے ذمہ دار تم لوگ ہو مگر جانتی تھی شوہر کی روح کو تکلیف پہنچے گی وہ جب تک زندہ رہے زیادہ تر ماملے میں اللہ کو ہی یاد کرتے رہے ماں نے اپنی طبیعت سے مجبور گلے کرنے کی کوشش کی انام تم تو اپنی بیوی کے ہو کے رہ گئے اس حالت میں تمہیں بھابی اور بچے کی مالی مدد کرنی پڑے گی انام پھڑ پڑا اچھا آج بھابی اور بچے کی مالی مدد بھی کرنی ہے آپ کو یاد ہے میرے دل و دماغ میں بڑے بھائی اور بھابی کے لیے نفرت کی بیچ کس نے بوئے آپ نے اس کی گلتی کیا تھی محض شادی کی تھی اور آپ نے ساری جائدات اس سے لے کر میرے نام کر دی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب دینے کو میں نے زمینے اور وہ گھر بیچ کر کاروبار میں پیسے لگا دیئے ہیں انام بولتا رہا اور ماں باپ سنتے رہے شاید دل گرفتہ ہو گئے تھے اب کچھ ہو نہیں سکتا تھا کیا کریں خود اپنے ہاتھوں سے اس زیادتی کے مرتقب ہوئے تھے خیر ماں باپ اور انام اپنے گھر آ گئے زرینہ نے اپنی ٹیچنگ جاری رکھی رکھی سکھی کھا کر زندگی کے دن گزرانے لگی کچھ پیسے جاوید کی دفتر سے بھی انہیں ملے تھے اس نے یہ گھر چھوڑ دیا اور ایک کمرہ کرائے پر لیا تاکہ کرائے کا بوجھ کم ہو سکے سکول سے واپسی پر بچوں کے ساتھ اپنے گھر آتے ہوئے اسے ایک بڑیا اور اس کا شہر دکھائے دیا جو انتہائی کمزور تھے انہیں اللہ واسطے کچھ رکم دینے کے لیے ان کے قریب ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ اس کے ساتھ سوسر تھے اس حال میں کیسے پہنچے کیا ہوا وہ روتے ہوئے بولے ہمیں ہمارے کیے کی سزا مل گئی اولاد کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے اولاد میں فرق کیا اور آج یہ دن دیکھنا پڑا ہمیں انام کی بیوی بہت تنگ کرتی تھی ہم دونوں نے وہ گھر چھوڑ دیا بس اب فٹ پات پر پڑے ہیں یہ سننا تھا کہ وہ زرینہ بولی میں شکوا نہیں کروں گی آپ لوگ میرے ساتھ میرے اس ایک کمرے میں رہنے چلیں جو تنگ ضرور ہے مگر دل بہت بڑا ہے بس باقی زندگی میں آپ لوگوں کی خدمت میں گزار دوں گی اس رات خواب میں سفید اجلے کپڑوں میں ملبوس جاوید کو دیکھا جو کہہ رہے تھے جانوں میں تم سے راضی ہوا بہت خوش ہوں کہ میرے مگوڑے ماں باپ تمہارے ساتھ ہیں